ہیلو ایوریون ویلکم ٹو کچن چیمپ تو مکر سکرانتی آنے والی ہے اور آج ہم دل کے لڈو بنائیں گے اور یہ لڈو بہتی ٹیسٹی اور شوفٹ بن کر تیار ہوں گے اور ان لڈو کو بنانا تو بہتی آسان ہے یہ لڈو پانچ میٹ میں بن کر تیار ہوں گے آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو گیس کے اوپر میں نے پین رکھ دیا ہے اور پونی دو کٹوری تیل کی ڈالیں گے اور ان کو گرام میں ناپیں تو یہ تین سو گرام کے آس پاس میں نے تیل لیا ہے آپ کوئی بھی ورائیٹی کے تیل لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ کے پاس ہوں اب لگاتا چلاتے ہوئے ان تیل کو لو فلیم پر تب تک شکیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اور ان کے اندر چٹر پٹر کی آواز آنے لگ جائے گی تب تک تیل کو شکنا ہے تو یہاں پر سیکھتے ہوئے تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کا کلر چینج ہو گیا ہے اور ان کے اندر چٹر پٹر کی آواز آنے لگ گئی ہے اب گیس آف کر دیں گے اور تیل کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو تیل ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں تو ہم چھوز کے اس طرح کا ہی تھنڈا کرنا زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے تیل کو اب یہاں پر میں نے مکسزار لے لیا ہے اور تیل ڈال دیں گے مکسزار کے اندر اگر آپ کے تیل زیادہ ہے زیادہ بنا رہے ہیں لڈو تو آپ دو تین بار کر کے تیل کو گرائنڈ کر شکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کٹوری پارک پارک توڑ کر کے گھڑ لیا ہے اور جو تیل ڈالے تھے وہی سیم بول لی ہے اور پونی تاکٹوری تیل کی ڈالے تھے میں نے اور ایک کٹوری گھڑ کی لی ہے اور ان کو گرام میں ناپی تو تین سو گرام تیل تھے اور ڈیڑھ سو گرام میں نے گر لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے گردنگ مٹھا ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چمچ سون پاورڈر ڈالا ہے آپ الائچی پاورڈر ڈال سکتے ہیں یا پھر سون پاورڈر ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور تیل کو پیستیس میں رکرو کے مکسی چلائیں تاکہ بلکل پاورڈر نہ ہو ان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دردرہ پیشا ہے اب ایک چمچ گھی ڈال دیں گے اور ایک بات تھوڑی سی مکسی اور چلا لیں گے تاکہ گھی مکس ہو جائے لڈو بھی بن پائے ان کا تو میں نے گرائن کر لیا ہے اور اب ان کو ایک برتن میں نکال لیں گے تو گڑ اور تیل کو میں نے دو بار کر کے پیسا ہے ایک ساتھ نہیں پیسے گئے ہیں اب اچھے سے ایک بار مکس کر لیں تاکہ گڑ سبھی کے اندر سمان ماترہ میں مکس ہو جائے تو گڑ میں نے مکس کر دیا ہے اور اب ان کے لڈو بنا لیں گے اگر آپ کے یہاں پر لڈو نہیں بن پا رہے ہیں تو تھوڑا سا گھی گرم کر کے ایک چمچ ڈاہ سکتے ہیں تو اسی طرح سے سبھی لڈو بنا کر تیار کر لیں گے تو سبھی لڈو میں نے بنا لیا ہے اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جٹوڑ سے ہی بن کر یہ لڈو تیار ہو جاتے ہیں اور یہ لڈو ہیلڈی کے ساتھ ساتھ بہت ہی یامی بن کر تیار ہوئے ہیں تو مکس کرانتی پر یہ لڈو آپ ضرور بنائیں بہت ہی آسان ہے بنانا اگر یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک سے ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کنا بھی نہ بھولیں ٹینک یو ٹیک کیئر بائی بائی پھر ملتے ہیں نئے ریسپ کے ساتھ